برادران اسلام پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکاری زیبقار احمد مختار شفی روز شمار کے دربار گوھر بار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ دروش شریف کا نظرانہ پیش کریں اور پڑھیں بابا عزیب الان اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن و عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ملت کے نوجوانوں پر بردگارِ عالم اشارت فرماتا ہے ان الشرق اللہ ظلم و نظیم بے شک شرق عظیم یعنی بڑا ظلم ہے تو میری ملت کے نوجوانوں میری آج کی تقریر کا عنوان ہے کہ شرق کے معنی کیا ہے شرق کیزے کہتے ہیں تو رب قدیر اشارت فرماتا ہے ان الشرق اللہ ظلم و نظیم کہ بے شک شرق بڑا ظلم ہے شرق کے معنی ہیں اللہ کے سوا کسی اور کو خدا جاننا یا عبادت کے لائق سمجھنا اور یہ کفر کی سب سے بتر قسم ہے اس کے سوا کیسا ہی سخت کفر کیوں نہ ہو حقیقتا شرق نہیں کسی کفر کی مغفرت نہ ہوگی کفر کے سوا سب گناہ اللہ تعالیٰ کی مشیقیت پر ہیں جسے چاہے بخش دے جسے چاہے نہ بخشے سوچ ایسی ہونی چاہیے کہ کبیرہ گناہ کرنے سے مسلمان کافر نہیں ہوتا بلکہ مسلمان ہی رہتا ہے اگر بلا توبہ کیے مر جائے تو بھی اس کو جنت ملے گی وہ جنت میں جائے گا گناہ کی سزا بھگت کر یا معافی پا کر اور یہ معافی اللہ تعالیٰ محض اپنی مہربانی سے دے یا حضور علیہ السلام کی شفاعت سے اس کو یہ معافی عطا فرمائے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں تو اس سے وہ چھٹکارہ پائے اور چھٹکارہ پانے کے بعد وہ جنت میں جائے گا تو میری ملت کی نوجوانوں میری آج کی اس تقریر کا میسج یہ ہے کہ شرک شرک گانے سے کوئی پائدہ نہیں شرک کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھئے میری اس بیان سے اور اس کو سمجھنے کے بعد پھر شرک کی مشین کو بند کرئے اور حقیقتاً میں گناہ کیا ہے شرک کیا ہے کفر کیا ہے اس کو سمجھنے کے بعد پھر اپنی زندگی گزارئے استغفر اللہ ربی من کل زمی و قطیت و تبیلی وما علی انہی اللہ البلاغ المبین السلام علیکم